تو یہاں ہی رہے ہیں حانیہ کے پاس نہیں بیٹھا بس تم کراہداروں سے میرا مکان خالی کروا دو پر نا یہ مجبوریاں پتہ نہیں مجھے اور کتنے دروازوں پر لے کے جائیں ہمی حانیہ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا ہانیہ بہت اچھی لیکن بیٹا میں جب جب ہانیہ کو دیکھتے ہوں تو مجھے تمہاری بربادی یاد آتی اور میری مجبوری دیکھو کہ میں ہانیہ سے تمہاری لئے ارتجا نہیں کر سکتی کہ وہ تمہیں قبول کریں کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری اور ہانیہ کی شادی کی بات اپنے زبان پر نہیں لے گی ہمی آپ اپنا وعدہ ضرور نبھائیں مگر پلیس آپ صرف خوش رہیں یہ میرے بس میں گھا اچھا راہیل کیسا ہے اس نے پوچھا کہ امی کیسی ہے امی آپ کسی کے لئے مت سوچیں بس ان کے بارے میں سوچنے سے منع کر رہے ہیں اور دانیال جو میرے اپنے ایک میری روح ہے تو دوسری میری جان تو بھی بتا دو کہ میں کس انا کھا کر رہا ہوں اس سے اچھا نہیں کیا میں اپنی سانس ہی انا کھا کر رہا ہوں امی پلیس آپ ایسی باتیں مت کیا کریں آپ سے پہلے میں نہ مر جاؤں چھیکے میرا نہیں کرو اچھا تم نے کھانا کھا کے جانا ہے آج میں نے تمہارے ابو کی پسند کا پلاو بنایا راہی نے کھانا کھا لیا تھا بازار سے منگوا کر کھایا ہوگا اس نے جی امی باگ میں جانے کیوں اس کو باہر کا کھانا پسند ہے اچھا تم کھانا کھا کے جانا ہانیا گئی ہے زویا کو لانے وہ جب آ جائیں گے تو میں کھانا لگا لوں گی اور چاہتے ہوئے نا میں ٹیفن میں پلاو دوں گی تمہیں وہ وہ راہی کو دے دینا لیکن اسے بتانا مت کی کس نے بہجا ہے جی امی جب تک میں تمہارے لے کب چائے بنا لیتی نہیں نہیں پلیز امی ہانیا جب آئی کی تو دیکھ لیں گے ابھی میں چاہتا ہوں کہ بس آپ میرے سامنے بیٹھی رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں ہاں 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 موسیقی